بات کر لیتے ہیں اس چیز کی جس نے پورے پاکستان کو ہیلا کے رکھا ہوا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بجلی کی بجلی پنجاب میں سستی ہوئی تو نیا پنڈورا باکس کھل گیا مصطفیٰ کمال نے شکایات کے امبار لگا دیئے جس پر وزیراعلا پنجاب اور مصطفیٰ کمال میں فرنڈلی میچ بھی شروع ہوا مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ پیارے مصطفیٰ بھائی پنجاب نے یہ ریلیف محتمے نہیں لیا اس کے لیے آپ کو پیتالیس عرب روپے جو ہیں وہ ادا کیے گئے ہیں مطلب پنجاب نے بجلی کے لیے مختص کی ہیں جس پر مصطفیٰ کمال کا دلچسپ ٹویٹ بھی آ گیا بولے پیاری مریم بی بی آپ کے قیمتی مشورے کا شکریہ لیکن سندھ حکومت کا برتاؤ اچھا نہیں اگر ہوتا تو ہم آپ سے کیوں ملتے یہ یقینند کسی کلاس کا جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہو گئے کہ خط ہے جو ہم ایک فارمٹ بنائے کرتے تھے لیکن حقیقتا یہ ٹویٹ ہے جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا اس میں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے محمد عارف صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا انہی ایک چورٹ ہیں انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم عارف صاحب بہت شکریہ شکریہ آپ کا سر مجھے بتائیے گا عارف صاحب کی پنجاب کے اندر ریٹس الگ ہیں فی یونٹ بجلی جو ہے وہ چودہ روپے انہوں نے کم کروا دی ہے کراچی کے اندر ریٹس الگ چل رہے ہیں کشمیر کی تو خیر بات ہی اور ہے یہ سارے جو فرق ہیں ٹیریف کے اندر یہ کس بیسس کے اوپر کیے جاتے ہیں اور کیا یہ صوبے کے پر اختیارات ہیں کہ وہ خود سے سبسٹی دے کر کے ان پیسوں کو عدا کریں گے جن کے زیادہ بلائیں گے یہ ہوتا کیسا ہے اس کا میکنیزم کیا ہے یہ بتائیے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں پھلال تو یہ انانانسمنٹ ہے اور اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی کہ یہ کیسے کریں گے but most likely on its face جو صوبہ ہے پنجاب جو ہے وہ یہ کریں گے کہ اس کو سبسٹی دے دیں گے اور اپنے بجٹ میں سے ٹھیک ہے تو فلحال تو یہ لگ رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بالکل ہو تو سکتا ہے دیکھیں جہاں پہ بھی کنزیومر کو بینفٹ دینا ہے تو پروونشل گورنمنٹس ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد جو ہے ان کے پاس کافی جیسے جو ہوتا ہے کہ اپنے بجٹ کو یوٹلائز بھی کریں اور اس کو کہاں پہ بہتر عوام کی بہتری کے لیے کہاں پہ یوٹلائز کرنا ہے اب اس کی تفصیلات جو ہے وہ ابھی آنی ہے کہ یہ کس میکنزم کے تحت یہ کریں گے اور یہ کیا ون ٹائم ہے یہ ہر مہنے ہوگا کب تک ہوگا اور پھر یہ ایک اور ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جتنے فنڈ فیڈل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو بیسیکلی یہ پبلک فنڈ ہے پبلک کا ہی پیسہ پبلک پہ لگانا ہے ایک جیب سے نکالنا ہے دوسری جیب پہ ڈال دینا ہے اور یہ اس چیز کے لیے پبلک کو بھی بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ چودار روپے یونٹ کے اگر اناؤنسمنٹ جو کی ہے مطلب وہ اس کا ایکچول بینفیٹ واقعی بل کے اندر ملے گا کیا وہ سیل ٹیکس کو کم کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں ای ازیرو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں یا کسی اور ٹیکس کو کم کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں پارٹی کررلی وہ ٹیکس جو سوبوں کو جاتا ہے فار اگزمپل جو جی ایسٹی ہے پجلی کے اوبر وہ سوبوں کو جاتا ہے اس میں زیادہ پنانشل ایکسپرٹ اس میں زیادہ انٹی ایٹین ایمینٹرنٹ کی بجے سے جاتا ہے یہ اب سوبوں کو جی سو اس وجہ سے دیکھیں اس وجہ سے اگر وہ اس ٹیکس کے اگنسٹ اگر کوئی پروینشل گورنمنٹ سبچنی دینا چاہتی ہے تو ابیسلی وہ دے سکتے ہیں ٹیک ہے 45 عرب روپے کا ایک فیگر جو ہے وہ آناؤنس کیا گیا ہے 45 عرب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب جیسے سوبے کے لیے اتنی بڑی آبادی والے 45 عرب یہ سالانہ فیگر ہوگا آپ کو ایسا لگتا ہے یا یہ درہا اس پہ ایکسپلین کر دیجئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منتلی بھی کم ہے چودہ روپے کے حساب سے اگر بینفٹ دینا ہے اور صرف پروونس پنجاب کو دینا ہے تو یہ منتلی سبچیٹی کی بھی یہ جو پچاس عرب روپے یہ جو کہہ رہے ہیں یا 45 عرب روپے کہہ رہے ہیں یہ کم ہے یعنی جوش اتابت کا ہی بیان لگ رہا ہے یہ ہاں بالکل بالکل یہ کچھ بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصل میں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر چودہ روپے واقعی پر یونٹ کم کرنا ہے تو اس کا امپیکٹ کہیں اس سے کہیں زیادہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ 45 عرب روپے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگانے کی بجائے عوام کو دبانے کے لیے لگایا جا رہا ہے عام ساری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سکورٹی پہ کیسے یوز ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ فارکزمپل ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن اے سیز اور کسیلدار اور ڈی سیز اور ان کو کس طرح کی گھاڑیاں دی ہوئی ہیں اور کتنا فیول چارج ہوتا ہے وہ کس کم کر کے اگر کنزیومرز پہ لگائیں اور اپنے پبلک پہ لگائیں تو شاید اس پہ بینفیٹ ہو یہ جو پرکز دیئے ہوئے ہیں سرکاری داروں کے اندر کہ اتنا فیول آپ کو فری ہے اتنی گاڑیاں ہیں ان سب کو کٹ ڈاؤن کر کے آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لگائے جائے جو مفت کی بجلی ہے اسے بند کیا جائے جو بجلی ان کے بل نہیں آتے ہیں بیوروکریٹس کے ان کو بند کیا جائے آپ ان کا کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے پیسہ لگائے جائے تو عوام کو ریلیف ملے گا یا تو عوام کا پیسہ عوام کے پاس لگ رہا ہے اچھا اب بحث چھل پڑی ہے کہ عارف صاحب اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ سندھ گورنمنٹ سے رابطہ کریں سندھ کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تو ہیں تحادی ایم کیوں والے لیکن معاملات اتنے کوئی فرینڈلی نظر نہیں آتے ہیں یہاں پر تو اب کیا کراچی میں یا سندھ کی ہم پورے صوبے کی بات کریں تو یہاں پر یہ کیسے ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اچھا یہ ہے ان اے وے میں اس میں سے ایک یہ ان اے وے ایڈورسٹی کریئٹ ہوئی ہے لیکن اس میں ایک میں بہتری کا بھی دیکھ رہا ہوں آٹ کم بات یہ ہے کہ جیسے پروونشل گورنمنٹ ساپس میں کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے کیا میں نہیں کیا میں نے دیا اچھا اب کیوں کہ تینوں ڈیفرنٹ پارٹیز کی گھنگتے ہیں یہ تین ڈیفرنٹ چاروں صوبوں میں تو اس کا یہ ہے کہ اٹلیسٹ آپس میں کمپیٹیشن تو شروع ہو گیا انٹر پارٹی کمپیٹیشن چلے گا ہاں سو یہ کمپیٹیشن کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بینفیٹ کنزیومرز کو ضرور مل جائے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو انہیں آپس میں اگر ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی چکر میں ہی جو ہے وہ حکومت اس چیز کا احساس کر لے کہ عوام جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بجلی سپلائے کرنے والی کمپنیز جو ہے وہ بھی اس بات کے اوپر غور کر لے کہ جی اس کے نرخ جو ہے وہ آپ کام ہونے چاہیے اچھا عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیکسز کا آپ نے ذکر کیا جیسے جی ایس ٹی کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ جاتے ہیں ڈائریکٹ سوبے کو تو اس میں آپ کم کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو بل آتا ہے اس کے اندر کئی اقسام کے ٹیکسز ہوتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ اس میں کیا کیا ٹیکس میں پی کر رہا ہوں ذرا اسے اگر آپ تھوڑا سا الیبریٹ کرنے اور بتائیں کہ جی کون کون سے ٹیکسز جو ہیں وہ ضروری ہیں کون کون سے ٹیکسز جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر اس بل میں ڈالے گئے ہیں ذرا اس پر اگر آپ کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آجاتی تو اچھا رہتا یہ بڑا صحیح آپ کا سوال ہے بات یہ ہے کہ ایک کسی افریقین ایک لیڈر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اکانوی کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو ٹیکسز سارے کے سارے ٹیکسز زیرو کر دے اچھا اور میں نہیں کہہ رہا ہاں بلکل میں بڑی زبانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے عوام میں کو بہتی لانی ہے اپنی ملک کی اکانوی کو بہتر کرنا ہے تو آپ ٹیکسز کو تو زیرو کریں پہلا کام تو یہ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہمارے ہاں کونٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے کہ ہم اکانوی کو جان بھج کے تھرو پلان خراب کریں کہ یہ بجلی کے بل کے اندر جیسے آپ نے پونٹوٹ کیا کو بارہ سے زیادہ ڈیفرنٹ ٹیکسز ہیں اور نئی سے نئی نومنکلیچر نکال دے جا رہے ہیں ایوری ٹائم دے کم اپ ایوری ٹائم دے وانٹو کلیکٹ مور بنی اور وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ بھی ایک علیہ دا سے کوسشن ہے اس پہ فرنچک کارٹر پڑنا چاہیے کہ یہ جدنے ٹیکسز ہیں کون سا ٹیکس کدھر جا رہا ہے اور وہ وہاں پہ کیا عوام کی بہتری کے لیے یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اب یقین مانے پچھلے کافی کافی سالوں سے دو تین سال سے تو اٹ لیسٹ عوام کی بہتری کے لیے جدنے ٹیکسز کلیکٹ کیے جا رہے ہیں اور انڈیو لی ہائی ٹیکس کلیکٹ کریں میرا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان جو ہے اس وقت ہائیس ٹیکس ریٹس کلیکٹ کر رہا ہے فرم دا کنزیور وید زیرو فسلیتی سالیڈ پرسن سے تو کار رہا ہے کوئی سیوک سروس جی جی کوئی سیوک سروس نہیں دی جا رہی کوئی آپ کو سیکورٹی نہیں ہے کوئی لائن آرڈر نہیں ہے کسی کا کوئی رائیٹ پرٹیکٹڈ نہیں ہے کسی بندے کا اب بات یہ ہے کہ جہاں سٹریٹ پہ جاتے ہیں یہ بھی شوٹی یا گرنڈی نہیں ہوتی کہ آپ واپس بھی آدھے گھنڈے میں آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ گے آپ موبائل جو ہے جیب میں لے کے جاتے ہو تو وہ آپ جانبوج کے بائی پلین ایسا لے کے جاتے ہو کہ جی چھوٹے سے چھوٹا کوئی موبائل اور چوری ہو نہیں ہونا ہے تو اس لیے ایسا یہ سر کیونکہ اگر موبائل جیب میں نہ ہو تو بھی گولی مار دیتے ہیں اب بھی مار لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس پیسے جیب میں نہ ہو تب ہی بھولی مارتے ہیں کہ آفریت کیوں تو یہ جو حالات ہیں یہ بہتر کرنے کے لیے دیکھیں لوگوں کو سنٹیز دینے کی ضرورت ہے ابھی کرائیم جب لوگوں کے حالات خراب ہو گئے ہیں کرائیم کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور مطلب ایکسپوننٹلی بڑھ گیا ہے روز کوئی ہیروین اور چرس اور آئیس اور یہ وہ ہو رہی ہے سمگلنگ ہو رہی ہے اس کا ٹریٹ بڑھ گیا ہے اور یہ لوگوں کو اور انفرچنٹلی آپ نے کچھ تین چار ہفتے پہلے گجرانوالا میں ایک سکے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مار دیا بجلی کے بیل پر بجلی کے بیل پر درست فرما رہا ہے یہ بڑی سنسلیس جس کو کہتے ہیں ایک ہماری پالیسیز ہیں اور اس پہ میں نے کوئی نہیں کہنا عوام میں آریسا فرسٹریشن ہے کہاں نکالیں گے وہ ایکزیکلی اور وہ جو فرسٹریشن ہے اس پہ جو گورنمنٹ ہے فار ایسیمپل اب میں پنجاب گورنمنٹ کو ایک طرف تو میں اپیشیٹ کرتا ہوں کہ چلو انہیں سوچا تو سہی کچھ یہ کمپٹ دینے کا دوسری طرف یہ ہے جو دوسری طرف جو فرسٹریشن ہے لوگوں کے اندر اور وہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے اس پہ میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ پروونچل گورنمنٹ کا کوئی بھی آئی آپ جو ہے وہ گیا ہو اس کے گھر پہ اور وہ کیا اور اس کو سیریس کیا ہو پالیسی میں چینج لائے ہوں ٹھیک ہے حریف صاحب آپ نے بہت ہی اچھی پوائنٹ جو ہیں وہ ہائلائٹ کیے اور امید کرتے ہیں کہ جو عمامی نمائندے ہیں جو صاحب مسند ہیں ان تک جو ہے وہ یہ آوازیں اور یہ باتیں ضرور پہنچیں اور یقیناً پہنچ بھی رہیں گے جس وجہ سے جو ہے پنجاب کے اندر یہ ایک اقدام جو ہے اٹھائے گیا ہے امید کرتے ہیں باقی صوبوں میں بھی یہ سب ہو بہت شکریہ حریف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا